اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر بلا آخر امریکی کانگریس میں ڈانلڈ لو کے حوالے سے وہ سماعت ہو گئی جس کا بہت بے چینی سے پاکستان میں انتظار ہو رہا تھا پاکستان میں اس کے انتظار کی وجہ یہ تھی کہ ڈانلڈ لو پر جو پاکستان کے اندر ریجیم چینج کے حوالے سے مداخلت کا ایک الزام ہے اس پر تواتر سے بات ہو رہی ہے امریکہ خود پریشان ہے اس کا سبب یہ ہے کہ مسلسل ایک دباؤ کا سامنا ہے امریکہ کو پاکستان کے اندر ریجیم چینج کے حوالے سے وائٹ آؤس کا ترجمان اور امریکی وزارت خارجہ کا ترجمان مختلف اوقات میں اس کی تردید کرتے رہے ہیں اور جیسا کہ انہیں دنیا بھر کی مداخلتوں کے حوالے سے مداخلتوں کے باوجود تردید کرنے کی ایک عادت ہے اور ان کا ایک ڈپلومیسی استانس ہوتا ہے وہی پاکستان کے حوالے سے بھی ہے یعنی وہ پاکستان میں مداخلت کی تردید کرتے ہیں لیکن امریکہ کی دنیا بھر میں مداخلت کی جو ایک تاریخ ہے وہ ایک زندہ حقیقت ہے اور پاکستان کے اندر اس کی مداخلت کی تاریخ انیس سو سیتالیس سے ہی شروع ہو جاتی ہے اس کی ایک پوری کہانی ہے اور میں نے اس پوری کہانی کو کبھی لکھنا بھی اور آپ اس کے گوش گزار بھی کرنا ہے انہی پروگرامز میں انہی ویلاغز میں میں آپ کو انشاءاللہ یہ پوری ایک سیریز سے بتاؤں گا کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر کپ کپ اور کہاں کا مداخلتیں کی ہے اور یہ مداخلتیں کتنی زیادہ ڈاکومنٹ ہیں یعنی خود امریکی دستاویزات سے ان مداخلتوں کے ثبوت اور شہادت ایبلٹی ہے ہمیں ابھی پوری طرح اندازہ ہے کہ ڈانالڈو اس مداخلت کو تسلیم نہیں کریں گے لہٰذا اس سماعت کے حوالے سے میں کوئی بہت زیادہ پرمید نہیں تھا لیکن اس سماعت سے کچھ ایسے پہلو آشکار ہونے تھے جن کا امریکہ کی اگلی سیاست اور خود پاکستان کی اگلی سیاست سے بہت گہرا تعلق ہے وہ کیوں وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کانگریس کے روم نمبر ٹو ون سیون ٹو میں ہونے والی اس سماعت کا کچھ حوال میں نے اپنے کچھ دوستوں سے جاننے کی کوشش کی جو خوش قسمتی سے اس سماعت میں موجود تھے تو جو باڈی لینگویش تھی ڈانالڈو کی وہ بہت زیادہ ہے میں اس کے علاوہ اس سماعت کے حوالے سے پاکستانی کمیونٹی نے جو ایک روستلس اپنی ظاہر کی ہے جو ایک کرم جوشی ظاہر کی ہے وہ بھی انتہائی سگریفیکنٹ ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو شاید یہ دیوچسپی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک وضاعت ہو جائے اس لئے ڈانالڈو سے انکار کروا دیا ایسا نہیں ہے یہ وضاعت امریکی وائٹ آوس کا ترجمان بھی کرتا رہا ہے اور امریکی وزارت خارجہ کا ترجمان بھی کرتا رہا ہے اور وہ ظاہر ہے بہت ہی واضح الفاظ میں اس کی تردیب کرتے رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے اندر ریجیم چین میں ملوث نہیں ہے اگرچہ پاکستان کے اندر کوئی یہ بات نہیں مانتا اور خود امران خان کے مخالف بھی نیجی محفلوں میں یہ بات مانتے ہیں کہ ریجیم چین کے حوالے سے امریکی دلچسپی واضح تھی اور امریکی کوشش بھی واضح تھی لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے امریکہ پوری دنیا میں مداقلتیں کرتا بھی اور سرے سے مانتا بھی نہیں ہے وہی پیٹرن پاکستان کے باب میں بھی ہے مگر جو بنیادی بات تھی وہ یہ کہ یہ سماعت کیوں ہوئی آخر ایسا کیا تھا کہ ڈانلڈ ڈو کو کانگریس میں بھلا لیا گیا اور یہ سماعت ہوئی اور اس کا پوری ظاہر ہے عالمی میڈیا میں چرچہ بھی ہے دو اس کی وجوہات تھی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ پاکستانی کمیونٹی امریکہ میں بیدار ہوئی ہے ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پاکستانی جو کمیونٹی تھی اس نے پولیٹیکل حوالے سے اتنی زیادہ بیداری کا مظہرہ کیا ہو یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کی جو لوبی ہے وہ کام کر رہی ہے اور اپنا اثر دکھا رہی ہے تو خوشکسمتی سے سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ وہاں کی پاکستانی کمیونٹی نے ایک پاکستان کے ہی پولیٹکس سے اپنی دلچسپی کو ظاہر کرتے ہوئے امریکہ کے باب میں جو کردار ہے اس کے حوالے سے مختلف سوالات جو تھے اس کو امریکی کانگریس تک لے جانے میں وہ کامیاب ہوئی اور ڈانلڈ لو کو اس سماعت میں آنے پر مجبور کر دیا اور کانگریس بھی اس سماعت کرنے پر مجبور ہوئی اگرچہ یہ بات پاکستان کے اندر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو موضوع اور راس نہیں آتی مگر یہ بات کے دنوں میں بہت سازگار ہوگی اس کا سبب یہ ہے کہ ابھی تو اسٹیبلشمنٹ کسی بھی طرح یہ چاہتی ہے کہ امران خان کو منظر سے غائب کر دیا جائے اور امران خان کی شدید مخالفت میں اس مصبت امریکہ کے اندر ہلچل کو ہم سمجھنے سے کاثر رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کی گرم جوشی نے یہ ممکن کر دکھایا اور پہلی مرتبہ پاکستانی کمیونٹی کو اب یہ راستہ ملا ہے کہ وہ امریکہ کے اندر ایک اجتماعی سوچ کے ساتھ جس طرح انڈینز کرتے ہیں جس طرح ازرائیلی کرتے ہیں اور جس طرح باقی ممالک کے لوگ لابنگ کے ذریعے اپنی اپنے پرسندیدہ ملکوں کے حوالے سے مختلف مفادات کو سیکیور کرتے ہیں یہ بیداری محسوس ہو رہی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اس گرم جوشی کی اس تہداری کو سمجھنے کی ضرورت ہے دوسرا جو معاملہ تھا وہ یہ کہ ابھی شاید لوگوں کو اندازہ نہیں ہے مگر یہ سماج جو کانگریس میں ممکن ہو سکی اس کے پیچھے خود بائیڈن انتظامیہ کی بھی ایک خواہش کا عمل دخل ہے اور وہ یہ کہ بائیڈن انتظامیہ یہ سمجھتی ہے کہ اگلا جو انتخابی مارکہ درپیش ہے جس کے اب تیاریاں ہو چکی ہے اور اب برائرہ صدارت انتخاب کی طرف جو کیمپین کنورٹ ہوگی اپنے ابتدائی مرحل کے بعد اس میں پاکستان کا موضوع بھی زیر بحث آئے گا اندازہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ڈانلڈ ٹرم اس رجیم چینج کے حوالے سے امریکہ کی صدارت انتخابی مہم میں بائیڈن کے لیے مختلف سوالات پیدا کر کے ایک بڑی مخالف فضا بنا سکتے ہیں چنانچہ جو بائیڈن انتظامیہ یہ چاہ رہی تھی کہ وہ ان سماعتوں کے ذریعے ایک ایسی فضا بنا دیں اور اپنے لیے ایک جوابی آرگومنٹ کی تیاری کریں کہ وہ یعنی ان کی صدارت اور ان کی جو انتظامیہ ہے وہ پاکستان کے اندر رجیم چینج میں ملبس نہیں ہے لہٰذا ڈانلڈ ٹرم کا اس سماعت میں آنا جو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے بھی اس لیے ضروری تھا کہ انہیں صدارتی مہم کے لیے ایک جواب کی تیاری میں اس سے مدد بنی تھی اب میں نے جب امریکہ میں موجود میرے دوستوں سے اس سماعت کے حوالے سے بات چیت کی تو پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ خود بائیڈ آؤس سے یہ میسید گیا تھا کانگریس انتظامیہ کو اور کانگریس میں موجود ڈیموکریٹس کو کہ بہت زیادہ ڈانلڈ لو کو گرل نہیں کرنا ہے اس کو رگڑنا نہیں ہے بہت سارے سوالات نہیں کرنے ہیں چونکہ اس طرح کی سماعتیں ایک ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں ہی اس سماعت کو ختم کرنا ہوتا ہے تو دو گھنٹے اس سماعت کے لئے وقب کرر تھا اس کے دو بنیادی نکات تھے پہلا نکتہ تو یہ تھا کہ آٹھ مارچ کو جو ریجیم چینج ہوا تھا اس حوالے سے کوئی سوال ہونا تھا اور دوسرا یہ جو الیکشن ہوئے ہیں آٹھ فروری کو اس آٹھ فروری کے الیکشن میں جو مسائل ہوئے ہیں جو رگنگ ہوئی ہے جو دھاندلی ہوئی ہے جو بالکل ظاہر و باہر حقیقت ہے جو آیاں ہیں اس پر سوالات ہونے تھے ڈانلڈو سے ظاہر ہے جو پہلا معاملہ تھا مارچ میں ریجیم چینج کا عمران خان کے حکومت کو ڈاوہ ڈول کرنے کا اس پر تو اس نے سرے سے انکاری کر دیا اور یہ بالکل آبویس تھا کہ یہ جھوٹ بولنا ہی تھا چنانچہ وہاں پر جب وہ یہ جواب دے رہے تھے تو وہاں موجود لوگوں نے لائر لائر کے نعرے بھی لگائی یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہاں موجود لوگوں نے ڈانلڈو کو بہت زیادہ ڈیفنسیو پوزیشن میں ڈالا اور ڈانلڈو کی حالت بہت خراب تھی جب وہ یہ جھوٹ بول رہے تھے کیونکہ وہ جھوٹ پر انہیں نعرے سننے کو مل رہے تھے لائر لائرز کے اور یہ معاملہ اتنا خراب ہوا کہ ایک موقع پر کانگریس کی انتظامیہ کو مداخلت کرنا پڑی اور تین لوگوں کو اس سماعت سے باہر نکالنا پڑا جس میں ایک پاکستانی بھی شامل تھے اور دو وہاں کے مقابی لوگ تھے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بہت مضبوط لابنگ کے ساتھ ڈانلڈو کا یہ محاصرہ تھا اور یہ اس کے باوجود ہوا تھا کہ ڈیموکریٹس کوئی بہت زیادہ سوالات نہیں کر رہے تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ دو گھنٹے کی یہ سماعت غیر متعلق سوالات میں خرچ ہو جائے اور ایسا ہی ہوا پاکستان میں بنیاد حقوق کے سوالات جو ریلیونٹ نہیں تھے اس موقع پر اس سماعت کے حوالے سے وہ ہوتے رہے یہاں تک کہ سن کے کچھ مسائل ہیں فنڈمنٹل رائٹس کے حوالے سے وہ سوالات ہوئے ادھر ادھر کی بہت ساری باتیں ہوئی اور ان بنیادی موضوعات کے لیے وقت باقی نہ بچے یہ ایک حمد عملی نظر آئی وہاں پر تو بہرحال اس کے باوجود وہاں پر دو ایسے کانگریسمنٹ تھے جن کے سوالات نے ڈونلڈ لو کو بہت زیادہ ڈیفینسیو رکھا ڈونلڈ لو جو ہے وہ سوالات کے جوابات نہیں دے پا رہے تھے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے ماتے پر موجود پسینہ محسوس کیا جا سکتا تھا یہ کافی نہ تھا کہ وہاں جو آوازیں ان کا تاقب کر رہی تھی اور جو ان کے جھوٹ پر بار بار نعرے بلند ہو رہے تھے وہ ان کے لیے مزید مسائل پیدا کر رہے تھے تو بہرحال ایک تو فلوگر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت اچھے سوالات کیے اور ایک جو ہے وہ کرکسار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت اچھے سوالات کیے بہرحال جو دو کانگریسمنٹ ہیں ان کے سوالات بہت زیادہ ویل ورڈیڈ تھے اور ایک اور کانگریسمنٹ ہے بریٹ شرمنٹ انہوں نے تو ایک ایسا جملہ کہا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں قید رہے گا اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور موجودہ رجیم کے لیے جو اس رجیم چینج آپریشن کے بعد آئی ہے ان کا تاقب کرتا رہے گا وہ میں آپ کو آخر میں وہ جملہ بتاؤں گا تو بہرحال جو باڈی لینگویش تھی ڈانلڈ لو کی وہ انتہائی ناگفتہ بہتی اور وہ ان کے جھوٹ کویا کر رہی تھی چنانچہ پہلے نکتے پر انکار کے باوجود جو کہ پولیسی کا حصہ تھا جب دوسرا سوال ان سے انتخابات کے حوالے سے ہوا تو انہیں ماننا پڑا کہ پاکستان میں انتخابات میں بے پناہ دھاندلی ہوئی ہے اور اس دھاندلی کی تحقیقات کے حوالے سے انہوں نے بھی وہی کا جو ہماری اتھارتیں کہہ رہی ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے یا پھر موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ دھاندلی کی تحقیقات تو چیف الیکشن کمیشنر کریں گے میرے بھائی چیف الیکشن کمیشنر پر ہی دھاندلی کا الزام ہے اور دھاندلی کے حوالے سے جو مسائل ہیں یعنی انہیں پارٹرین کرائم کہا جا رہا ہے الزام ان پر یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر دھاندلی کے کھیل کا حصہ ہے اب چیف الیکشن کمیشنر اور ان کا عملہ ہی دھاندلی کے شکایات سنے گا یہ جو ہے وہ ڈانلڈ ڈو نے اس سماعت میں کہا اور انہوں نے کہا اور عدالتیں تحق کریں گی عدالتوں پر یہاں اعتبار ہی نہیں ہے اور بار بار پی ٹی آئی جو ہے وہ ادم اعتماد ظاہر کر رہی ہے اور جن ججز کو وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہمارے کیسز کی سماعت نہ کریں انہی ججز سے کیسز کی سماعت کروائی جا رہی ہے تو بنیادی طور پر جو بھی جواب دیا جا رہا ہے وہ خود ریجین چینج آپریشن کو ایک طرح سے انڈوز کرتا ہے انڈائریکل انڈوز کرتا ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑا کھیل تھا جو ابھی تک جاری ہے اور چین آف ایونٹس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کھیل بہت برے طریقے سے کھیلا گیا ہے امریکہ کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے ان ملکوں کی طرح نہیں ہے کہ جہاں مداخلتیں کی جاتی ہے ریجین چینج ہو جاتی ہے اور کسی کو پتا ہی نہیں چلتا پاکستان ظاہر ہے ایک ایٹمی ملک ہے پاکستان کی جو آبادی ہے وہ بیس کروڑ سے زیادہ ہے اور پاکستان پچھلی چھ سات دہائیوں سے مختلف مسائل سے دو چار رہا ہے خطے میں مختلف معاملات مسائل اور اس کے ساتھ پاکستان بہت زیادہ ان کے نکتے نظر سے ہائیلی ریڈیکلائز ملک ہیں بہت زیادہ یہاں فنڈمنٹل رجانات ہیں اور بنیاد پرستی کے رجانات یہ بہت زیادہ ہے امریکیوں کے نکتے نظر سے ظاہر ہے ہم تو بنیاد پرست قوم ہیں مسلمان ہیں اور امریکی چاہے اس کو جن نفذوں میں کہے لیکن بہرحال امریکی اپنے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ پہلے ہی امریکہ مخالف ہے اور امریکہ مخالفت پاکستانیوں کی رگوں میں رچی بسی ہے تو ان حالات میں یہ جو بار بار تباتر سے کہا جا رہا ہے کہ ریجیم چینج آپریشن میں امریکہ ملوث ہے یہ امریکیوں کے ایجنڈے کے لیے جو اس خطے میں ہیں جو انہوں نے اپنی ایجنڈا سیٹنگ کی ہوئی ہے اس کے لیے موضوع نہیں ہے چنانچہ امریکہ اس ڈیبیٹ کو ختم کرنا چاہتا ہے کسی نہ کسی طرح ختم ہو امریکیوں کی خواہش تھی کہ سائفر کا ذکر بار بار نہ ہو مگر پاکستان میں چونکہ ہر کام بھونے طریقے سے ہوتا ہے اور جس کام کو آپ نے ختم کرنا ہوتا ہے اس کے لیے جو طریقے کا اختیار کیا جاتا ہے وہ اس کام کو مزید پھیلا دیتا ہے چنانچہ ہماری صلاحیت بھی چونکہ بہت محدود ہے اور معاملات کو خراب کرنے کی ہماری صلاحیت بے پناہ ہے بہت زیادہ ہے تو یہی معاملہ اور ماجرہ سائفر کیس میں بھی ہوا ہے یعنی ایک طرف امران خان کو سائفر کیس میں سزا سنا دی گئی ہے لیکن ہم عدالتوں میں دیکھتے کہ وہ سائفر کے بارے میں پتہ یہ چلا کہ سائفر ابھی تک پیش ہی نہیں ہوا جس پر سزایاں سنائی گئی ہے یعنی وہ سائفر ہے کیا اس کا کانٹنٹ کیا ہے وہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے اور عدالتیں سزا سنا رہی ہے تو بہرحال سائفر کو امریکہ بحث سے غائب کرنا چاہتا ہے لیکن یہاں پر سائفر بحث کا حصہ بنا رہتا ہے تو بہرحال اس پورے نقطے نظر سے امریکی یہ چاہ رہے تھے کہ ہر صورت میں یہ بحث ختم ہو لیکن ڈانلڈ لوگ کے جھوٹ کے بعد یہ بحث ایک بار پھر زندہ ہو گئی ہے ایک بار پھر مختلف سوالات ہوں گے اور ایک بار پھر مختلف مبائش شروع ہو جائیں گے پاکستان کے اندر امریکیوں کی مداخلت ثابت کرنے کے لئے ہمیں کانگریس کی کسی سماعت کی ضرورت نہیں ہے اس کا سبب یہ ہے کہ انیس سو سیتالیس کے بعد سے ہی پاکستان کے اندر امریکیوں کی مداخلت شروع ہو گئی تھی گورنر جنرل غلام محمد کے بعد نئے گورنر جنرل کی تقروری کے حوالے سے امریکی انتظامیہ کے ذہنوں میں سوالات تھیں وہ ملکہ برطانیہ کو کہہ رہے تھے کہ اگلا جو گورنر ہے اس کا تائین ابھی سے ہو جائے اور اس کے بعد جب یہ ریجیم چینج ہوتی رہی یہاں تک کہ ایوب خان نے جو ہے وہ ٹیک آور کر لیا تو چین آف ایونٹس ہیں واقعات کا ایک ناختم ہونے والا زنجیری سلسلہ ہے جس میں امریکیوں کی مداخلت ظاہر ہو باہر ہے اسٹیٹ ڈپارنمنٹ کے اندر موجود ڈاکومنٹس اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ایوب خان کے دور میں جو امریکہ کے سیکریٹی تھے سیکریٹی آف اسٹیٹ ان کا ایک 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 آنٹس پر موجود ہے کتاب موجود ہے جس میں وہ تفصیل سے ان واقعات کی تہداریوں میں جھاکتے ہیں کہ کس طرح ایوب خان امریکیوں سے مدد مانگ رہے تھے اور اس کے جواب میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کو آپ کی تفیلی ریاست بنا دیں گے یعنی آپ اندازہ لگائے کہ ایک پاکستان کا سربراہ وہ بھی وردی میں امریکیوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ملک ہم آپ کے ہاشیہ برداری میں دیں گے تفیلی ریاست بنا دیں گے یہ الفاظ پاکستان کے اندر امریکی مداخلت کی سنگینی کو ظاہر کرتے ہیں دور نہیں جانا چاہیے ایک امریکی مصنف ہے ویلیم بلم ان کے کتاب ہے روگ اسٹیٹ وہ دنیا بھر میں امریکی مداخلتوں کی ایک تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہ پڑھیں اس میں پوری دنیا میں امریکہ ریجیم چینج کے حوالے سے جو آپریشنز کرتا ہے اس کی واقعات ترتیب سے لکھ دے گئے ہیں کہ دنیا بھر میں کہاں کہاں حکومتیں چینج کرائی گئی کہاں کہاں لوگ مروائے گئے یعنی حکمرانوں کو مروائے گیا جو امریکی مفادات سے مطابقت نہیں رکھتے تھے ان کی کیسے گردنیں کٹوائی گئی اور یہ کام صرف ایک ملک میں نہیں ہوا ہے اور نہ ایک خطے میں ہوا ہے یہ نیٹین امریکہ میں بھی ہوا ہے یہ مشرق مستہ میں ہوا ہے یہ افریقی ممالک میں ہوا ہے اور یہ پاکستان کے اندر بھی بار بار اور متواتر ہوتا رہا ہے بلیم بلم کی اسی کتاب کے حوالے سے ایک دفعہ اسامہ بن لادن نے تذکرہ کیا تھا اس کتاب کا اور یہ بتایا تھا کہ امریکہ اگر یہ جاننا چاہتا ہے کہ دنیا بھر میں اس کے خلاف نفرت کیوں پائی جاتی ہے تو وہ ہماری گفتگو سننے کے بجائے اپنے ہی ملک میں ایک امریکی مسنف کی اس کتاب کا متعلق اللہ انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا ان سے نفرت کیوں کرتی ہے مجھے فرانس کے صدر ڈگول کا وہ فکرہ بھی یاد آتا ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کے ہر ملک کا پڑوسی امریکہ ہے یعنی وہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر امریکہ مداخلت نہ کرتا ہو امریکی مداخلت کی کہانی ہمیں کسی کانگریس میں ہونے والی سماعت سے پتا نہیں چلتی یہ تاریخ ہے اور اس تاریخ کے خلاف پاکستان کے وہ بیوقوف دانشور اور ہمک لوگ کڑے ہیں جو اپنے تعصبات کی وجہ سے جن کا مسئلہ صرف امران خان ہے وہ اس امریکی مداخلت کو بھی نظرانداز کر رہے ہیں اور صرف اس لئے نظرانداز کر رہے ہیں کہ وہ امران خان کی دشمنی میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ انہیں پاکستانی مفادات کی بھی کوئی اہمیت نہیں نظر آتی یہاں تک کہ وہ پاکستان کے اقتدار حالہ سے بھی بے پرواہ ہو گئے ہیں اور انہیں اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے کہ یہ ملک کن حالات سے دوچار ہو گیا اس کے نتیجے میں صرف یہ نہیں ہوا کہ ریجیم چینج کے بعد یہ معاملہ تھم گیا ہو یا ختم ہو گیا ہو امریکیوں کے لئے پریشانی یہ ہے کہ مسئلہ تھم نہیں پا رہا یہ مسئلہ رک نہیں پا رہا ریجیم چینج کے بعد آنے والی حکومت اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں اس نے اس پورے کھیل کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے مزید خراب کر دیا ہے اور ہر گزرتا دن اس ریجیم چینج آپریشن کو مزید آیا اور اوریا کر رہا ہے کیونکہ جس طرح اس حکومت کو سفالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جس طرح اس حکومت کو لایا گیا ہے فارم فورٹی سیون سے اور جس طرح پورے پاکستان نے اس حکومت کے خلاب منڈیٹ دیا ہے اور اس کی یہ بنت اور بناوٹ ہوئی ہے وہ سب دراصل اس ریجیم چینج آپریشن کی حقیقت کو واضح کرتی ہے اس لئے اس کے لئے ہمیں ڈانلڈ لو کے حرف انکار یا اقرار کی ضرورت نہیں تھی یہ بات تو پاکستانی عوام نے تسلیم ہی کرنی ہے البتہ ڈانلڈ لو آج مجھے اس سماعت کے دوران پاکستان کے چیف الیکشن کمیشنر جیسے دکھائی دیئے سبب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے اس سماعت میں ایک موقع پر یہ کہا کہ انہیں قتل کی دھمکیا دی جا رہی ہے یہی کموبیش الفاظ پاکستان کے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں یعنی وہ بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھی قتل کی دھمکیا دی جا رہی ہے ایک پر یعنی ڈانلڈ لو پر تو یہ الزام ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ریجیم چینج آپریشن میں منبس ہے اور پاکستان کے چیف کمیشنر پر الزام یہ ہے کہ وہ پورے ملک میں انتخابی دھاندلی کے ذمہ دار ہیں فارم فورٹی سیون کی جو حکومت اس وقت پاکستانی آپریشن مسلط ہے وہ ماں بدولت کی وجہ سے ہی مسلط ہے اور چیف الیکشن کمیشنر اس کے محرک ہے ایک ریجیم چینج آپریشن کا ذمہ دار اور ایک جانی الیکشن کا ذمہ دار یہ دونوں ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کو قتل کی دھمکیاں میں رہی ہیں تو یوں سکندر سلطان راجہ ڈانلڈ لو جیسے اور ڈانلڈ لو سکندر سلطان راجہ جیسے دکھائی دیتے ہیں آپ کی سماعت کے دوران سب سے اہم ترین فقرہ امریکی کانگریس کے رکن بریٹ شرمن نے ادا کیا انہوں نے ڈانلڈ لو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں موجود امریکی سفیر کو جیل میں جا کر عمران خان سے ملنا چاہیے اور یہ یقینی بنانا ہوگا عمران خان کے لیے کہ وہ جا کر یہ کہیں کہ وہ یعنی عمران خان یہ کہانی بیان کرنے کے لیے زندہ رہے کہ انہیں کیسے سیلیکٹیو پروسیکیوشن کے ذریعے غلط سزائے دی گئی ہے یہ جملہ جو بریٹ شرمن کے زبان صدا ہوا ہے یہ بات کے حالات میں ایک گواہی بننے والا ہے آج کے لیے یہی کچھ محمد طاہر کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان